پاکستان کی کورٹ نے پرویج مشرف کو فاسی سنا دی ہے حالانکہ وہ فاسی کبھی نہیں ہوگی لیکن کسی بھی اگر ایک ہائی کورٹ فاسی کی فیصلہ سناتا ہے فاسی کی سزا دیتا ہے پورو ڈکٹیٹر کو اپنے ملیٹری چرنل اور پورو کے راشپتی کو تو یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے اور ان ججوں کو داد دی جانی چاہیے کھر ہم بات کرتے ہیں پرویج مشرف جس نے اٹلویہ ریواج پری کا بھروسہ توڑا تھا جس نے اپنے ہی پردھان منتری نواز شریف کا بھروسہ توڑا تھا جس نے اپنے دیش میں تکتہ پلچ کیا تھا سینہ کو ستہ میں لیا تھا اور خود راشپتی بنا تھا اور پردھان منتری کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی تھی پرویج مشرف کے سامنے اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر الجام ہے ایک لاکھ قتل کا پشتون بلوچ ان کے خود کے سپائیوں کا تو ہم بات کرتے ہیں آج پرویج مشرف کے کانڈو کی سب انڈیا تو اس کو اسی طرح سیاد رکھتا ہے کہ اس نے اٹلویاری واج پری کو دھوکہ دیا تھا ایک طرف اٹلویاری واج پری بس ہیادرہ لے کر گئے تھے کہ بھئی شانتی بنائیں گے ہم پاکستان کے وجود کو سوئکار کرتے ہیں تمہارا اپنا دیشیں ہمارا اپنا دیشیں باتچیز سے سارے مسئلوں کا حل نکھا لیں گے دوسری طرف سردیاں ہوتا ہے پرویج مشرف نے اپنا سلی ویگن دکھا دیا تھا جس میں ہجاروں کی تعداد میں بھارت اور پاکستان کے سینک شہید ہوئے تھے اور اس میں حاصل کچھ نہیں ہوا تھا بھارت جو پرویج مشرف کا مقصد تغفیل ہو گیا تھا بھارت نے جنگ جیت لے دی اور پاکستان نے اپنے سینک کھوئے پاکستان کی وجہ سے بھارت کے سینک شہید ہوئے بین آباد کے جہاں پر کوئی تک نہیں تھا اس کے علاوہ پرویج مشرف میں بھلوچوں کا جو آندولہ نے وہ بہت ہنسات مگروپ سے کچھلا تھا اور آرمی چڑھا دیتی بھلوچستان میں بھلوچستان میں ٹینکوں کا آتنگ تھا پاکستانی ایر فورس کا آتنگ تھا اور بھلوچوں کے گھروں کو نشانہ بنا بنا کر ہواہ اسٹسائی کی گئی تھی اس کے علاوہ پشتونوں تک کو اس نے جب پرویج مشرف اور راشپتی تھا پشتونوں تک کو مروا دیا تھا کل ملا کر جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتا تھا سیدھے طور پر مروا دیا تھا ہم نورت کوریا کے تانہ شاہ کو تو جانتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا تانہ شاہ تھا جس کو تانہ شاہ نہیں کہا گیا ہمیشہ راشپتی کہا گیا اور اس نے اپنے خلاف کبھی بھی کوئی بھی آواز اٹھنے نہیں دی اگر آج اس کو فاسی کی سازہ ہوئی ہے تو پاکستان کی جوڑی شریع کی جیت ہے اس کو فاسی ہونی ہی چاہیے اس کے اوپر کئی لاکھ لوگوں کے خون کا الزام ہے اس نے یہاں تک کہ مسجدوں کو نہیں چھوڑا مسجدوں تک میں نماز کر رہے لوگوں کو اس نے مروا دیا تھا اور پاکستان کے لوگوں نے آخر میں اس سے ہاتھ جوڑ لیتا کہ بھئیہ کسی طرح یہ چلا جائے گیا لیکن ابھی تک یہ دبائی میں رہتا ہے لیکن ایسی امید اس کو بہت چل فاسی دے دی جائے گی حالانکہ اس فاسی کی بھی امید نہیں ہے ابھی سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ شاید اس کو فاسی نہ دے اور شاید عمران کھانی بچا لے پرویج مشرق فاسی سے تو شاید دوستو میں راحل چودری فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کے دیش دنیا بولی وڈ اور منورنجن کی تمام قبروں کے لئے بنے رہی ہے میرے ساتھ جیم آتا دی